میں تب ایک بھاری بھرگم شخصیت کی کوئی عزیب نہیں دیتا کہ وہ ہر تنقید کا جواب خود بات کرنے کا شوق ہونا ایک اچھا وصف نہیں حالات کا سامنے رکھتے ہوئے بڑے نپے چولے الفاظوں میں آپ نے جوامی القلم جیسا موجزہ دنیا میں دکھایا ہے اور ایک شخص آیا اس نے جو ہے وہ بہت اچھے پوائنچ رکھے چرب زبانی چرب زبانی اللہ کی نبی اسم نے کہا کہ تمہاری چرب زبانی جو ہے یہاں ہو جائے گا یہاں ہو جائے گا ہو سکتا ہے میں اس کے دعاقے فیصلہ بھی کر دوں جس کا سپریچول فیکٹر یہ the more the words the more the accountability ladder of achievement جتنا بڑے گا words اتنے کم ہو جائے نہیں سکتے ladder of achievement جتنا بڑے گا اتنی حرکت کم ہو جائے گی آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کا شوق نہیں تھا آپ نے تب بات کیا جب آپ سے بات کی گئی ہے یا جب آپ کو بات کرنے کا حکم آیا شخصیت کا بھرم ہی کم بولنے میں خاموش رہا وہ نجات پا گیا تو خاموشی ہمیشہ حسن کنسیڈر کی جائے گی اور فائدہ بھی اس میں بہت ہے کہ کتنے عیب چھپ جاتے ہیں آنکھ فرسٹ اپ آل نیور ریسپاوند تو کریٹسیزم مطلب ایک بھاری بھرگم شکسیت کی کوئی عزیب نہیں دیتا کہ وہ ہر تنکیت کا جواب دے لیکن کچھ پوزیٹیف کریٹسیزم بھی تو ہوگا اور اس کو تو دینا چاہیے مطلب ایک دیکھیں اب آتے ہیں اس مین سبجیکٹ پہ کہ what is that grace تو grace اور اس وقار اور اس خسن کا جو اصل میار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ باشیں ہیں جنہوں نے دنیا براج کیے کلام کی کسرج جو ہے نا اسے کہیں پر بھی ماضی میں نہ ریلیجیس ڈاکٹرن میں یا دنیاوی ڈاکٹرن میں آپ ویسٹرن موٹیویشن کا بھی کانٹینٹ اٹھا لیں اور آپ ریلیجیس موٹیویشن کا بھی کانٹینٹ اٹھا لیں دونوں میں زیادہ بولنا اچھا نہیں سمجھے جاتا a lot of words and struggling for words and struggling to spill beams یہ کہیں پر بھی مطلب آج آپ اس سے بات کر رہے ہو نا تو میں بات کر رہا ہوں میں خود بات کرنا چاہوں یہ بہت چیزیں بدل دیتی ہیں خود بات کرنے کا شوق ہونا ایک اچھا وصف نہیں ہے اچھا اس کو دین سے نہیں جھوئیے گا اور دین کے آداب اور اخلاقیات کا میار کچھ اور ہے میں اس سے تھوڑا سا جوڑ کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لیول پر بھی ایک سپیسیفک بیلڈ سے بھار نہیں گئے گا آپ نے اس کو مینٹین رکھا ہے تھک اور تھن حالات کے اندر بھی he's very peculiar in selecting his words very specific and very situation oriented محل کے تقاضے کے مطابق حالات کا سامنے رکھتے ہوئے بڑے نپے چولے الفاظوں میں وائس ووکل سامنے مینٹینڈ کرتے ہوئے آپ نے جوامی والکلم جیسا موجزہ دنیا میں دکھایا ہے کوزے میں بند کیا آپ کو جملے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کا شوق نہیں تھا آپ نے تب بات کیا جب آپ سے بات کی گئی ہے یا جب آپ کو بات کرنے کا حکم آیا ہے اور یہ آپ آج کے دور کی آپ اٹھائیں جتنا بھی ویسٹن کانٹنٹ ہے وہ شخصیت کا بھرم ہی کم بولنے میں آپ کی سوسائیٹی کے اندر ایز ای نشن یہ وصف نہیں بایا جاتے ہیں بکوز ہمیں سینس آف اچیفمنٹ ملتی ہے کہ میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں میں اپنا میرے ایکسپریشن ہے اور لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں لوگ مجھے سننا ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگوں تک میری ریچ ہو گئی ویوز اتنے ہو گئے اور اتنے لوگ جو ہے وہ کانٹنٹ کو شیف کر رہے ہیں کسی ایسے آدمی کے سام بڑے سے بڑا مو کا تیز آدمی آپ اٹھا لیں آپ کو شخصیت کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ ککڑ مضبوط ہوگا بلکہ اس نے کم باتیں کیوں ایک اس میں حدیث بھی آتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاضی تھے فیصلہ کروانے والے تھے اور ایک شخص آیا اس نے جو ہے وہ بہت اچھے پوائنچ رکھے چرب زبانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری چرب زبانی جو ہے یہاں ہو جائے گا ہو سکتے ہیں میں اس کے دعاقے فیصلہ بھی کر دوں اگر تم نے حق مارا تو اپنے پیٹ میں تم جانم کی آگ بھائی وہاں پہ تمہیں جواب دینا پڑے گا لوگ تھے اس زبانے کے لئے اور اس کا موٹیویشنل ایلیمنٹ یہ ہے جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے اتنا سالف کرنا آسان ہوگا جتنے لفظ زیادہ ہوں گے اتنا ڈیکوڈ کرنا آسان ہوگا اور جتنے لفظ زیادہ ہوں گے اتنی ویکنس سے اس کا ازار ہوگا یہ دنیا بھی ہوگا اور دینی یہ ہے من سا متا نجا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا کتنی جگہوں کے اوپر امریکہ میں ایک لاؤ ہے جب آپ سے کوئی بھی پولس والا آکے کچھ بہت دیں آپ بولیں یہ وہاں پر ایک فریز ہے کہ میں کہوں کہ وہ لفظ جو ہوتے ہیں نا ان لفظوں کے اوپر وہ ایف آئی آر کٹتی ہے وہ فرسٹ انویسٹیگیشن لوگ ہے لفظوں پر آتا ہے آپ کے ہاں جتنے لفظ زیادہ ہیں اور جتنا ان لفظوں کے اندر گند زیادہ ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ اتنے کنٹیمنیٹڈ مارکٹ کے اندر اپنی جگہ بنانا اپنے کانٹنٹ کے ساتھ ایک جہاد سے کم تر نہیں ہوگا بلکل اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں بڑے بڑے لوگ آج کل کے دور میں دینی ہلکے کے لوگ لائن کروس کر رہے ہیں جس تو پلیز دا پبلک کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ اگر میرے خواہد سے مزرگوں میں کوئی دیکھ لیں تو آپ میں انہیں گھنڈیم اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ آپ کا جو پبلک پیرڈائم ہے وہ اس مستی سے اس مستی کے اندر ایکسپٹ کر لے گا کسی مولوی کو بھی مگر اس کی اززوہد اس کی کنات اس کی انکساری اس کی آجزی اور اس کی شرافت اور صداقت اور سچے پن اور سادگی کی زندگی کو نہیں ایکسپٹ کر سکتا ہے اس لئے اس کو لائن کروس کرنی پڑی کہ وہ گریس اس کو لوگ کرتے ہیں اچھا جتنا لیڈر آف سکسیس بڑے گا نا آپ کا لیڈر آف اچیومنٹ کہیں لیڈر آف سکسیس نہیں کہیں اچیومنٹ بری بھی ہو سکتی اور کچھ اچیومنٹ جتنا بڑے گا ورڈز اتنے کم ہو جائے لیڈر آف اچیومنٹ جتنا بڑے گا گریس میں ایک اور ام ایڈ کریں اتنی حرکت کم ہو جائے گی آدمی انٹری ماری لوگوں نے سمجھا کوئی شیخ حلدیس کی انٹری ہوگی اس ٹائم میں بڑا وقار تھا مگر وہ دو لفظ بھی نہیں بول سکے جب ان کا موں کھولا تو میری نظر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسائٹ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زندگی گروہ ہوتی گئی ٹوورڈز فتح مکہ میرے خیال صاحب کے الفاظ اتنے کم ہوتے گئے کسی نے پوچھا نا give me some words صلی اللہ علیہ وسلم for success مجھے کوئی ایسے جملے دے دیں جو میرے لئے کافی ہوں پوری زندگی اب میں نہیں دے سکتا میں کسی کو ایک ایڈوائز نہیں دے سکتا ون لائنہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوں بس قائم رہے سکتا کسی نے آکے پوچھا آپ قسم کھا کے بولیں آپ اللہ کے نبی ہیں قسم کھائیں قسم کھائیں پانچ نمازیں ہیں قسم کھائیں it was harsh it was very rude it was very directive no ethical standards of talking to a prophet کسی نبی سے بات کرنے کہہ کہتران وہ کچھ بھی نہیں تھا اور at that moment صحابہ گرم ہو رہے ہیں لال ہو رہے ہیں اور کس طرح سوال ہو رہے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جائے نے فرمائے if you want to see جنتی دیکھنے اس نے جملہ دیا پھر اچھا پار میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ اس سے کم کروں گا period لنہا مجھے this is a جنت جسے ایک code of ملہ so اس کو آپ اس پہ اس طرح پار کریں کہ grace جو ہے نا وہ زیادہ حرکت میں نہیں ہو سکتی grace کبھی بھی ایک مقام ایک potential ایک وزن جتنا وزن بڑھے بڑھے گا وہ چیز ہلتی کم ہے پہاڑ اس لئے کم ہلتا ہے ان کو وزندار ہوتا ہے سمندر دریاء کا فرق یہ جتنی وزندار چیز اور جتنی کنکری ہیں اور جتنے دریاء ہیں وہ ہمیشہ جتنی شور زیادہ کرتے ہیں خالی برتن کیوں کہتے ہیں خالی برتن ہی کھڑکتے ہیں کیونکہ شور زیادہ کچھ نہیں ہے اندر جب آپ میں کچھ ہے تو وہ آپ کے بہت limit کرائے گا